ٹھیک ہے اور آج چونکہ جنگِ بدر کے حوالے سے ہم نے شعبے بات کرنی ہے تو اسی حوالے سے آج جو موضوع دیا گیا ہے ان بچوں کو وہ اسی حوالے سے ہے یہ وادی نعرہِ توحید سے آباد ہے اب تک اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مہمان ہیں اسامہ مشتاق صاحب یہ کیا پیش کرتے ہیں تو بسم اللہ کریں آپ آج آئیں کل آئیں میں دو دن پہلے آئے ہوں دو دن پہلے ہیں میں اس لئے بات کر لیتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر کیمرا شائنس ہو کوئی تھوڑی سی پریشانی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے سو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اتنی دور سے آئے ہیں بلکل پہلی دفعہ کسی بھی چینل پہ یہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں چینل پہ پہلی دفعہ وجہ ہے کہ کراچی میں دو تین چار چینل پر ہمیشہ سے تقریر مقابلے ہو رہے ہیں لاہور میں جن چینل پہ پرانسپیشن ہو رہی ہیں وہاں یہ شاید رہ نہیں پایا کبھی بھی ہے مقابلے کی پہلی دفعہ بلکل اس کے بعد مختلف چینلز میں آمیر نے دو یاد یہ پہلی روٹین ہی آمیر کی وجہ سے چل رہی ہے اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہاں ترینڈ سیٹر تو ہوئی ہے ہی اس ترینڈ سیٹر پائنیر سو اینیوی اسامہ بشوال بیسٹ اور یہ جات صاحبان ہے یہ صدر صاحب ہیں اور میں بیچ میں صرف صدر کا کام خاموش بیٹھ نہیں ہوتا ہے باریک بات کر دیئے جہاں کافی جی تو بسم اللہ ہماری تاریخ کا ستم رہا ہے صدر علی وقار کہ اگر سر بسر تاریخ شب میں ایک زردرو سہما ہوا ستارہ بھی نکل آئے تو تاریخ شب کا جادو ٹوٹ جاتا ہے مگر ہم وہ سیاہ بخت لوگ ہیں صدر علی وقار کہ جن کے ہاں ایسے کسی ستارے کو تلو ہی نہیں ہونے دیا جاتا کہ صدر علی وقار ہم نعرہ توحید سے کی شرسرکیاں بنایا جائے کہ جہاں بوڑے پولیس والے کو کسی گاڑی کا چالان کرنے کے جرم میں موں پہ تھپڑ مالے جاتے ہوں کہ جہاں لاہور کی اشرفیہ لندن میں اپنا علاج کروائے اور دوسری طرف لاہور کی کچھی بستی کے بچے عدویات کی کمی سے مر جاتے ہوں کہ صدر علی وقار اس وادی کو نعرہ توحید سے کیسے اباد کیا جائے کہ جہاں ایک بیٹی کو جہاں ایک بیٹی کو سونے کے حساب سے تو تولہ جائے اور پھر اس کو اس کی مرضی کے خلاف بیہا جاتا ہو کہ صدر علی وقار ہماری تاریخ کا یہ ستم رہا ہے کہ اکثریت کہیں بھی ہو تاریخ جبر کو اپنا حق مان لیتی ہے مجیبو رحمان کی اکثریت ہار گئی بھٹو کا جبر جیت گیا آج مجیبو رحمان کی تیسی نسل بولے ٹرین کا توفہ وصل رہی ہے جبکہ بھٹو کی تیسی نسل سستے یاتے کی لنبی کتارے کہ تو صدر علی وقار جس وادی کے خوبصورت پھول بھوکے پیٹ ننگے بدن خاک کے بستر پر سوتے ہوں وہاں توحید کا نعرہ کیسے لگائے جائے تو صدر علی وقار ایسے جگہ پر توحید کا نعرہ نہیں بلکہ دکھوں کے پڑے جاتے ہیں اور صدر علی وقار اگر یہ ہوا یوں ہی چلتی رہی تو پھر نہ کہنا کہ جاہل غریبوں کے دل یوں دھڑکنے لگے کہ قیامت ہوئی پھر نہ کہنا کہ امیروں کے نازو بدن یوں دھڑکنے لگے کہ قیامت ہوئی پھر نہ کہنا کہ نازوں میں پلنے والی نازبینوں کی اس برد تری ہو گئی پھر نہ کہنا کہ تنگا کے حالات سے ایک تاجر کے ہاتھ کچھی ہو گئی پھر نہ کہنا کہ مظلوم ظالم بنے پھر نہ کہنا کہ پتھر خدا ہو گئی شکریہ 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 یہ لگ رہا کہ پی ٹی آئی والے نے لکھے دیئے تکریر ہے پورا سال انتظار تھا مجھے تیز دن چھے ٹیز بارہ کنتسٹنٹس کیش کپاہ اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا دنیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حسنہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچہ نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر